دوستو اگر ویسٹ کی بات کی جائے تو لوگوں کو وہاں پر بلیاں رکھنا بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ اپنی بلی کا خیال ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے ہی ان کا خود کا بچہ ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسی بلیوں کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کی سب سے خوبصورت بلیاں ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر چین سونگس کیٹ دوستو گلابی رنگ کی یہ خوبصورت بلی آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ انوکی لگے گی اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس بلی کے اندر کوئی چیز بہت زیادہ ویڈ ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بلی کو ہیر لیس کیٹ کہا جاتا ہے اس کے پورے بدن پر ایک بھی بال موجود نہیں ہے حتیٰ کہ اس کی موچھے بھی موجود نہیں ہے دوستو اس کے سکن بلکل کسی بڑے انسان کی سکن کی طرح لگتی ہے اور جب آپ اس کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یوں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت ہی سکنی اور بہت ہی لاغر ہے لیکن حقیقتا 1971 میں جب رشیہ کے اندر اس کا فرسٹ کروایا گیا تو اب سے لے کر اب تک یہ بلیاں اسی نسل سے پیدا ہو رہی ہیں دوستو یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہوتی ہے اور بہت ہی فرینڈلی ہوتی ہے یہ باقی کیٹس کے ساتھ مل جل کر رہنے والی بلی ہے یعنی اگر اس کی سپیسز سے کوئی دوسری کیٹ نہیں بھی تو یہ اس کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے رہ لیتی ہے اتنی خوبصورت ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو بھی ہے دوستو یہ بہت شوٹی سی اور گول مٹول سی بلی ہے جس کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کو بہت ہی زیادہ مزا آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس بلی کی لکھ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی اس سے پیار ہو جاتا ہے لیکن دوستو اس کے عشق میں زیادہ مبتلا مت ہوئیے گا کیونکہ اس کے جبڑے اور دانت بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں اتنے زیادہ کہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ اتنی جنگلی اور غصے میں رہنے والی بلی ہے کہ بعض دفعہ تو یہ انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے لہٰذا وہ لوگ جن کا اپنا بھی ٹیمپر شارٹ ہے وہ اس سے دور ہی رہیں دوستو اسے بہت ہی کم لوگ پالتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جنہیں جنگلی بلیاں بہت پسند ہو یا پھر جنہیں ایسی بلیاں پسند ہو جن کے ساتھ وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹولز کے تحت کھیل سکیں دوستو یہ ایسی بلی ہے جو کہ آپ کے بچوں کے قریب رہنے کے بلکل قابل نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے دوستو اس کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کے دماغ میں فوری طور پر یایا ہوگا کیونکہ تو چیتے کی طرح دکھائی دیتی ہے لیکن دوستو اس کے اندر چیتے کی بہت ساری خصوصیات نہیں پائی جاتی جیسے کہ چیتہ بہت زیادہ ہامفل ہوتا ہے بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے اور ایک ہی جسٹ کے اندر اپنے شکار کا بیڑا غرق کر دیتا ہے لیکن دوستو آسلٹ کیاٹ بہت ہی فرنڈلی ہوتی ہے اس کی چمڑی بلکل ٹائگر جیسی ہوتی ہے اسی لیے اسے بہت سارے لوگ رائل کیاٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو یہ بہت زیادہ لوئل ہے اور اپنی وفاداری کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مشہور ہے بہت سے ممالک کے اندر اس بلی کو ہزاروں ڈالرز کے اندر فروغ کیا جاتا ہے اور خریدا جاتا ہے آپ کے غیر موجودگی میں یہ آپ کے گھر کے کوئی بھی چیز خراب نہیں کرتی بلکہ اس کو آپ جہاں بٹھا دیں یہ وہاں پر سکون سے بیٹھ جاتی ہے اسے ایز ای پیٹ رکھنا دنیا بھر کے اندر پریفر کیا جاتا ہے تو دوستو کیا آپ اپنے پاس آسلوٹ کیٹ رکھنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو تھائیلینڈ سے تعلق رکھنے والی اس بلی کا پورے کا پورا رنگ بلکل سفید ہوتا ہے یہ انتہائی بیوٹیفل ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ اس کے کلر کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت ساری بلیوں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو پھر کھاؤ مینی کے اندر کونسی عجیب چیز ہے دوستو عجیب چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کا رنگ ایک دوسرے سے بلکل جدہ ہوتا ہے یعنی اگر اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ براؤن کلر کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری آنکھ بلو کلر کی ہو اگر ایک ریڈ ہے تو شاید دوسری بلیک ہو دوستو اس طرح کا معاملہ بہت سارے انسانوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو منسکن کیٹ دکھنے میں جتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ واقعیتاً اتنے ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے دوستو یہ انتہائی کیوٹ اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی سب سے اچھوٹی سپیسیز ہے دوستو اس کے پاؤں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ انتہائی کیوٹ لگتی ہے بہت سارے بچے اسے بے پناہ پسند کرتے ہیں اور اسی لیے اسے کیٹس فیورٹ بھی کہا جاتا ہے دوستو اس کے کیوٹ کیوٹ چھوٹے چھوٹے پاؤں اپنے اندر بڑے پنجے بھی نہیں رکھتے جس کی وجہ سے یہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی یہ بہت ہی لونگ اور انتہائی سموتھ ہوتی ہے اس لیے بچے اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار بھی کرتے ہیں کیا آپ اس کیٹ کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو پرشین کیٹس دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت کیٹس میں سے ایک ہیں ان کے بال لمبے ہوتے ہیں اور انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں عمومی طور پر انہیں فلمز کے اندر لیا جاتا ہے اور آج تک اگر صحیح بات بتاؤں تو فلموں میں سب سے زیادہ جو بلی استعمال کی گئی ہے وہ پرشین کیٹ ہی ہے آپ لوگوں نے سیوٹ لیٹل مووی تو دیکھی ہی ہوگی اس مووی کے اندر جب سے یہ کیٹ آئی ہے تب سے یہ دنیا کی نمبر ون کیٹ بن گئی ہے یہ مختلف کلرز کے اندر بھی ملتی ہے مثال کے طور پر وائٹ اور گولڈر کلر میں دوستو اسے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے خرید کر رکھا ہوا ہے بھارت سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں پرشین کیٹس کی مڈیاں ہیں وہاں پر ان کی اچھی خاصی قیمت لگائے جاتی ہے نمبر فور منکیون کیٹ دوستو یہ شیر جیسی دکھنے والی بلی بڑی ہی غصے والی ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی رکھتے ہیں دوستو یہ کافی بڑی ہو جاتی ہے یعنی اس کا وزن پندرہ کلو گرام تک ہو جاتا ہے یہ ایک ایسی وائلڈ کیٹ ہے جو اپنے شکار کو بغیر کسی رحمدلی کے قتل کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتی ہے دوستو یہ اتنی خونکار اور اگریسیو ہے کہ اسے اپنے بچوں کے پاس رکھنا سٹیٹ کے طرف سے الاؤڈ نہیں ہے لیکن دوستو اس میں ایک خوبی بھی ہے اور وہ یہ کہ دکھنے میں جتنی زیادہ رائل لگتی ہے اتنی ہی زیادہ یہ اپنے مالک کی لائل بھی ہوتی ہے اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی باہر سے بندہ آ گیا یعنی کوئی مہمان یا کوئی اور شخص تو یہ اس کے ساتھ بلکل بھی فرینڈلی نہیں ہوگی لہٰذا کسی کے سامنے اس کی ہی فرینڈشپ یا اس کی حمایت کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچ لیجئے گا یہ نہ ہو کے بعد میں آپ کو امبارسمنٹ ہو دوستو انتہائی خوبصورت اور کرلی ہیرز والی یہ کیٹ دنیا کی تمام کیٹ سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کے کرلی بال اسے سب سے الگ لک دیتے ہیں دوستو یہ بالکل عام سی کیٹ ہے لیکن اپنے بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ خاص بن چکی ہے یہ انسانوں کے ساتھ رہتی ہے اور اسے کرلنگ کا بہت زیادہ شاک ہے اس طریقے سے لورز آپس میں کرلنگ کرتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ کیٹ بھی چاہتی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کرلنگ کرتے رہیں اور وہ والے مالکان جو اس کے ساتھ کرلنگ کرتے ہیں یہ ان کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتی اسے دنیا کے بہت زیادہ لوگ پالتے ہیں خصوصی طور پر افریقہ کے تمام رئیس لوگوں کے گھر یہ لازمی طور پر پائی جاتی ہے دوستو دنیا کے اچھی سے ایسے بھی ہیں جہاں پر اس کیٹ کو ایک سٹیڈس سیمبل کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے دوستو کیا آپ کو کرلی بالو والی بلیاں پسند ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر چیو سٹوڈش کوٹ کیٹ دوستو یونائٹڈ کنگڈم سے تعلق رکھتے والی یہ بیٹش شاٹ ہیئر کیٹ جس کے بال بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ پاپولر ہے یہ بڑی ہی پیاری اور بہت زیادہ فرینڈلی بھی ہے یہ باس کے طرح کے تیور رکھتی ہے یعنی گھر کے اندر جہاں پر یہ موو کرتی ہے وہاں پر کوئی اور نہیں آسکتا یہ ایسا ایکٹ کرتی ہے جیسے یہ اپنے مالک کی بیوی ہو جی ہاں دوستو اس کے نخلے کچھ ایسے ہی ہیں یہ عام کوئی بھی چیز نہیں کھاتی بلکہ اپنی خاص قسم کی فیڈ ہی کھاتی ہے یہ گرو بھی بہت زیادہ جلدی کرتی ہے یہ آپ کو مارکٹ میں مختلف کلرز کے اندر اویلیبل ہے جیسے کہ بلک، وائٹ، گری اور سلور وغیرہ وغیرہ دوستو اس کیٹ کو آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں نامبر وان سینڈ کیٹ دوستو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ بلی ریت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یعنی یہ دنیا کی وہ واحد بلی ہے جو بہت ہی چھوٹی اور کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے موڈیفائیڈ پنجوں کی وجہ سے ریگستان میں دیر تک چل سکتی ہے ایون تو کڑی دھوپ کے اندر بھی آسانی سے ریت پر جلنے کی وجہ سے یہ بلی باغتی بلیوں سے سبقت لے جاتی ہے اس بلی کے اندر قدرتی طور پر ایسے ہارمونز موجود ہیں جو اسے رات میں یعنی تھنڈ کے اندر گرم رکھتے ہیں کیونکہ سہراؤں کی راتیں بہت تھنڈی ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ رات کے وقت ہی باہر نکل کر اپنا شکار کرتی ہے اور اس کی ہیرنگ پاور بہت ہی سٹرانگ ہوتی ہے یعنی کہ دور کسی پتے کی سرسراہت بھی یہ سن لیتی ہے تو دوستو آپ کو سب سے اچھی بلی کونسی لگی کومنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ